موسیقی دوستو یہ ہمارا 6 پارٹ ہے اور 5 پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا دراس جو دنیا کی دوسری سب سے زیادہ ٹھنڈی جگہ ہے اور کارگیل جو مشہور ہے انڈیا پاکستان وار کے لئے موسیقی اور اب ہمارا یہ 6 پارٹ ہے جس میں ہم یہ لے ٹاؤن پر پہنچیں گے مین ٹاؤن ہے اس سے پہلے کہ ہم مین ٹاؤن میں پہنچیں سینری کا مزا لیجیے موسیقی 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 ہم نے روٹ لیا تھا کشمیر تو جب آپ کشمیر کی طرف سے آتے ہیں تو آپ کو لڈڈاک ٹاؤن میں انٹر ہونے سے پہلے ائرپورٹ بھی آپ کو نظر آتا ہے اور یہ ائرپورٹ ہے جو دنیا کے سب سے اونچے ہائی آلٹیٹیوڈ میں سے ایک ہے اس کی اونچائی تقریباً ساڑھے دس ہزار پیٹ سے زیادہ ہے اور اسی سے لگ کر جو ہے وہ پوسٹ آفیس بھی ہے یہ بھی دنیا کے سب بہت زیادہ اونچے پوسٹ آفیس میں سے ایک ہے اور یہاں پر ہی قریب میں یہ میزیم ہے جو ملٹری کا بنایا ہوا ہے اور ملٹری اس کو مینٹین بھی کر دی ہے اب ہم لڈڈاک ٹاؤن میں داخل ہو رہے ہیں لڈڈاک ٹاؤن کا مزا لیجئے اور یہ لے پہلے سے ہے اور یہ کافی اچھا ہوتل تھا جس میں ہم رکے تھے اس میں کافی زیادہ جگہ تھی جہاں پہ اونر نے پلانٹیشن بھی کیا ہوا تھا جس میں سٹرابری کے بھی پلانٹ لگے ہوئے تھے اور یہاں کے اونر کافی اچھی تھیں انہوں نے ہم کو فریش سٹرابری نکال کر دی کھانے کے لیے اور کافی اچھا لگا یہاں کی لوکل لڈہ کی بچی پیاری سی الگ ہے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوکل بچے اسکل جا رہے ہیں ان کا ڈریس کو کتنا پیارا ہے یہ یہاں کی سب سے زیادہ پرانی مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے یہ یہاں کی جامہ مسجد ہے جو بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے اور لڈہ کی سب سے بڑی مسجد یہی ہے آئیے چلتے ہیں اس کو اندر سے دیکھتے ہیں یہ مسجد کے اندر کا حصہ ہے مین ہال جس کو ہم حرم بھی کہتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآنی آیتیں ہوگرہ لکھی ہوئی ہے اور یہ اس کا ثانوی حصہ ہے یہاں کے وضو اگرہ کا انتظام تھوڑا سا الگ ہے اور کافی ٹھنٹی یہاں پر اور یہ سیکنڈ فلور ہے جس میں کانسکشن کا کام چل رہا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جامہ مسجد اور لے پہلے ساتھ ساتھ میں ہی ہیں بہت قریب قریب ہیں دونوں یہ دن کا وقت ہے اور دن اور دوپہر کا وقت ہے لیکن اس کے بعد جو آپ دیکھیں تو لوگ گرم کپڑے لوگوں نے پہن رکھے ہیں ہم نے بھی جاکٹ میں آؤں ہے ڈیشا مطول ہیں لیکن مجھن چکل تھ сок نیو شروع ہوجاتی ہے تو سینری کا مزا لیجیے جبکہ آپ لدہ کائیں تو ایک بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کی جو بوڈی ہے وہ یہاں پر فیملیرائز ہونے کے لیے وقت لگے گا تو آپ کوئی بھی فیزیکل ایکٹویٹی زیادہ نہ کریں کیونکہ یہاں پر آکسیجن کی کمی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ بے ہوش ہو جائیں اپنی موت بھی ہو سکتی ہے تو یہاں پر آپ کم سے کم ایک دن آرام کریں اور اس کے بعد میں جو ہے اپنے آگے کے شیڈل بنائیں تو دوستو اسی کے ساتھ ہم اپنا یہ ویڈیو یہاں پر قتم کرتے ہیں اگلے ویڈیو میں ہم کھر دھنگلہ جائیں گے جو دنیا کا سب سے اونچا روڈ ہے تو اگلے ویڈیو کی تھوڑی سی جھلکیں آپ دیکھتے چلیں موسیقی 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 تو دوستو آپ کو یہ ہمارا ویڈیو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیں ہم آپ سے پھر سے ایک مرتبہ درخواست کریں گے اگر آپ نے اب تک ہمارا ویڈیو سسکرائب نہیں کیا تو ضرور سسکرائب کریں اور اسی کے بعد میں ایک گھنٹی لگی ہوئی ہے اس کو بھی دبائیں تاکہ ہم جب بھی اپنا ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی فوراں آپ کو جان کر ہی ہو جائے اور آپ ویڈیو دیکھ سکیں تو دوستو آپ پھر ملتے ہیں جب تک کے لئے اجازت دیجئے خدا پیس موسیقی 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 موسیقی